محانی سنانے جا رہا ہوں جس کا سیرسک ہے کرمو کا فل ایک وار ایک قریب لڑکا کچھ بیچ رہا تھا کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی سمان بیستے بیستے جب وہ تھک گیا تو اس کو بھوک لگنے لگی اس نے سوچا کیوں نہ کسی کے گھر جا کر مدد لی جائے جیسے ہی بے ایک گھر پر پہنچا اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو باہر ایک لڑکی نکل کے آئی اور لڑکا ہڑڑا گیا اور اس کی بیچانی بڑھ گئی اس نے بولا کیا مجھے پینے کے لیے پانی مل سکتا ہے لڑکی اندر گئی اور سوچنے لگی کہ گریب لوگوں کو سب پانی پلاتے ہیں ہو سکتا ہے اس لڑکے کو بھوک لگی ہو اس نے دیکھا روٹی تو تھی نہیں لیکن اس کی نظر گھر میں رکھے دودھ پر گئی اس نے ایک گلاس بھر کر دودھ کا اس لڑکے کو دے دیا لڑکے نے بھی خوشی خوشی وہ دودھ پیا اور اس کی کچھ حد تک بھوک مٹ گئی تب لڑکے نے بڑے معشومت سے کہا کہ مجھے اس دودھ کے کتنے پیسے دینے ہوں گے لڑکی بولی اس کی کوئی جرورت نہیں ہے میری ماں نے سکھایا ہے کہ مسیبت میں لوگوں کی مدد کر کے ان سے پیسے نہیں لیے جاتے ہیں یہ میرا کرم تھا میں نے اسے کیا ہے اور میں اس سے بہت خوش ہوں بے لڑکا بہاں سے نکل گیا لیکن راستے میں سوچ رہا تھا کہ دنیا میں آج بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے اگر ڈونڈا جائے تو ایسے چہرے اور لوگ سبھی دیساؤں میں موجود ہیں اس طرح کی کئی سکراتمک اور اچھی باتیں اس کے دل اور دماغ میں چل رہی تھی وہ لڑکا سنگھرس کرتے کرتے پڑھ لکھ کر ایک اچھا ڈاکٹر بن گیا اور لوگوں کی مدد کرنے لگا کچھ دن بعد بہی لڑکی اچانک بیمار ہو گئی اور اس کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو بہاں سے ان کو کسی بڑے اسپتال میں ریفر کر دیا گیا لیکن جب علاج کی ساری فارمیلٹی پوری ہوئی تو ڈاکٹر کو پتا چلا کہ ارے یہ تو بہی لڑکی ہے جس نے کافی سالوں پہلے اس کی مدد کی تھی اب میں اس کا اچھے سے علاج کر کے اسے ٹھیک کر کے اس کا رن چکا سکتا ہوں جب سارا کام ہو گیا اور لڑکی کا آپریشنگ ختم ہو گیا تب ایک بند لفافے میں اس لڑکی کو ایک پتر ملا اور اس پتر میں لکھا تھا اب آپ پوری طرح سے ٹھیک ہیں اور اس علاج کا پیسہ تو آپ نے برسوں پہلے ہی ایک گلاس دودھ سے چکا دیا ہے یہ سن کر لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آگے تھے اور بولی میرے پاس علاج کی پیسے بھی نہیں تھے لیکن آپ بھگوان من کر میرے جیون میں آئے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا جب ہم دوسروں کی بینہ کسی سوارت کے مدد کرتے ہیں تو ایک دن یہ بیاج سہیت ہمیں باپس جرور ملتا ہے اس لئے آج کی سمیے میں ہمیں جادہ سے جادہ لوگوں کی مدد کرنی چاہئے کیونکہ اس سے ہمیں بہو خوشی ملتی ہے جو دنیا کی کسی بھی مہنگی سے مہنگی چیز سے نہیں کھری دی جا سکتی ہے اور ایک نہ ایک دن ہماری کی ہوئی لوگوں کی مدد اچھا پرنام لاتی ہے مجھے آسا ہے دوستو کہ آپ کو یہ کہانی سن کر جرور اچھی لگی ہوگی اگر آپ کے کوئی سجھاب ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کے مادرم سے جرور بتا سکتے ہیں دنیا واد موسیقی 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 موسیقی